سلام علیکم سب بھوز کے ساتھ میں ہوں بھوز سلمان سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ بانس پر خانپور میں صدر انجمن تاجران مفتی طاہر زشان قادری کی وفت کے ہمراہ نجائز تجاوزات کے حوالے سے سیسن کمیشنر کیپٹن ریٹائر شاہمیر سے ملاقات میٹنگ میں تاجر برادری کے رانوما شریک ہوئے تاجر برادری نے انتظامیہ کے انکوچمنٹ کے اقدامات کو سرہا پرائم منسٹر کوارڈینیٹر انچارج این نے پچانوے احمد خان نیازی کی موچ حامد چیئر من یو سی موچ کی رہائشگاہ پر منقضہ عوامی تمام شرکت کی بہاول نگر سے ہم خبر آپ کو دیتے چلیں تھانا سیٹی بیڈویین کی بڑی کاروائی بہاول نگر میں تھانا سیٹی بیڈویین کی بڑی کاروائی نو سی کے مقدمے اور کہبہ خانہ جات کے ملزمان پولیس کی حراست میں ایسے چو سجاد زندو کا کہنا ہے کہ ڈی پیو امارہ اثر کی ہدایت پر جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی ہمارے نمائندے علی خان نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں جی علی جی بالکل ڈی پیو امارہ اثر کی ہدایت پر ایسے چو تھانا سیٹی بیڈویزن سجاد احمد سندو کی سربرائی میں سام انسپیکٹر ماجہ حسین پراچہ اور اے ایسائی فراز اسلم اے ایسائی بشرا امیر کی کاروائی کبہ خانہ جات اور نائن سی کے ملزمان گرفتار تھانا سیٹی بیڈویزن کی کاروائی نائن سی کا مقدمہ اور کبہ خانہ جات کے ملزمان پولیس کی حراست میں ایس اچو سجاد احمد سندو کا کہنا ہے کہ ڈی پیو امارہ اثر کی ہدایت پر جرائم پیشن لوگوں کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی بہت شکریہ علی ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا اوچ شریف میں علامہ عارف جان کازمی کی بنگلہ بخاری پر آمد سجادہ نشین دربار علیہ جلالیہ مقدوم سید زمرد حسین بخاری اور ولی احد دربار علیہ جلالیہ مقدوم زادہ سید حسن زمرد بخاری سے ملاقات کی قدیمی تبرکات اور نواردات کی زیارت بھی کی سجادہ نشین کا کہنا تھا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اللہ تعالی علماء کا سایہ ملت تشریح پر قائم و دائم رکھے سجادہ نشین مقدوم سید زمرد حسین بخاری نے اپنے ولی احد دربار علیہ جلالیہ کے عمرہ خصوصی دعا بھی کرائی فاروق آباد میں الیکٹرونک میڈیا پر ڈکیتیوں کی خبریں نشر ہونے کے بعد زلائی پولیس حرکت میں آگئی ڈی پیو شیخ اپورا نے چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کا نوٹس لیتے ہوئے ایسے چو رفی اللہ نیازی کو تبدیل کر دیا جبکہ ڈسٹرک پولیس افیسر نے ڈکیتیوں کی روپ تھام کے لیے خورم ڈوگر کو ایسے چو تھانہ سیٹی تائینات کر دیا مسلح ڈکیت گینگ سیٹی پولیس کے لیے درد سر بن چکا ہے ڈاکوں کی لوٹ مار سے تاجر برادری مکمل طور پر کنگال ہو چکی ہے ڈکیت گینگ کی ادم گرفتاری پر تاجر برادری سراپا احتجاج ہیں وزیراعظم عمران خان کے کارڈینیٹر این پچانوے احمد خان نیازی کا کے پی کے بارڈر کے قریب واقع بنیادی مرکز سہت ٹولہ بانگی خیل کا اچانک دورہ مرکز سہت کی ناگفتہ بحالت اور طبی سہولیات کی ادم دستیابی پر اظہار برہمی خانبور میں محکمہ و کاف کے جگہ پر دبا مائی صاحبہ کے علاقہ مکینوں کو چار سو گھر گرانے کے نوٹسز جاری علاقہ مکینوں کا روڑ بلا کر کے احتجاج علاقہ مکینوں کی وزیراعظم عمران خون سے اپیل کہ ہمیں گھر سے بے گھر نہ کیا چاہے حبیب اللہ خیال اور رانہ نعیم کی زیر قیادت احتجاج کیا گیا زندگی کی جمع پونچی لگا کر گھر بنا ہے اب ہمارے گھر توڑ کر ہمیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے علاقہ مکینوں کی دہائیاں یہ اتنا ہی وزید خبروں اور اپ ڈیلس کے لئے دیکھتے رہی ہیں سر پیشنوں کو